ملیٹر میں سب سے پہلے بات کریں گے میاں نواز شریف کی سہت کے حوالے سے پنجاب حکومت سابق وزیراعظم کے علاج میں رکاوٹ بن گئی ہے جنہ اسپتال کے بعد پی آئی سی کی ریپورٹ میں بھی نواز شریف کو دل کا دورہ پڑھنے کی تذیع کر دی گئی اسپتال انتظامین نے سپیشل ماریکل بورڈ بنانے کی تجویز دے کر جان چھڑا لی ہے دو دو ہسپتالوں نے ہارٹ اٹیک کی ریپورٹ دے دی لیکن سرکار ڈھٹائی سے بے حصی پر قائم ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کے علاج میں پنجاب حکومت کی مجرمانہ غفلت سامنے آ گئی جنہ اسپتال کے بعد پی آئی سی کی ریپورٹ نے بھی سابق وزیراعظم کے دل کے دورے کی تذیع کر دی تھیلین سکین ٹیسٹ میں دل کی تکلیف کی تذیع کے باوجود داخل نہ کیا گیا بجائے علاج کرنے کے پی آئی سی انتظامیہ نے سپیشل میڈیکل بورٹ بنانے کی تجویز دے کر جان چھڑا لی یہی نہیں نواز شریف کے ذاتی مالج ڈاکٹر ادنام نے بھی سابق وزیراعظم کی صحت اور حکومتی ہتھکنڈوں پر تشویش ظاہر کر دی ڈاکٹر ادنام نے ٹویٹ میں بتایا مشکل وقت میں نواز شریف سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی نواز شریف کو دل کا دورہ پڑھنے کی خبریں آئیں تو نواز شریف تک رسائی کی بہت کوشش کی لیکن ملنے نہیں دیا گیا دوسری جانب لیگ رہنما بھی اپنے قائد کی صحت پر پریشان نظر آئے کوڈ لکپت جیل میں سابق وزیراعظم سے ملاقات کے بعد وفاقی وزیراع پرویز رشید اور خورم دستگیر کا کہنا تھا نواز شریف کے علاج میں ظالمان اور رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں ان کے ساتھ اس طرح کی نائنصافی کی جا رہی ہے کہ انہیں علاج اور مالجے کی سہولتیں جو ہر قیدی کا حق بنتا ہے ان سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے حقوبت کو یہ تنبیہ ہے کہ وہ ایک ظالمانہ فیصلے کے نتیجے میں جیل میں تو موجود ہے لیکن یا ان کی صحت کا خیال رکھیں تاکہ پاکستان کا جمہور جو ہے وہ اگر آج جو خاموش ہے یا اس طرح نہیں کھلا جب پھٹے گا تو پھر بہت خرابی ہوگی طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہارٹ اٹیک کی تصدیق کے بعد ہسپتال میں داخل کر کے نواز شریف کی انجیوگرافی ہونی چاہیے دل کا عرضہ پہلے سے لاحق ہو تو ٹراب کی ٹیسٹ پازڈپانہ سنجیدہ معاملہ ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کو سترہ جنوری کو دل کے دورے کی تصدیق کے بعد جناس پتال اور پی آئی سی نے انجیوگرافی نہ کر کے مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا ایسا کیوں کیا گیا مزید بات کریں گے زاہی چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہی چودری بتائے گا پیشہ وارانہ بددیانتی کے مرتقب ہوئے ہیں پی آئی سی اور جناس پتال کی انتظامیہ سابق وزیراعظم نواز شریف کا جناس پتال کے میڈیکل بورڈ کی جانب سے سترہ جنوری کو پہلا طبعی معاینہ کیا گیا اور اسی دن ان کا ٹراب ٹی ٹیسٹ کروایا گیا جو پوزیٹیو آیا اور اس میں یہ انکشاف ہوا کہ گزشتہ ہفتے کے دوران سترہ جنوری سے ایک یا دو دروز قبل جو ہے ان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اور اس کی تصدیق ہو گئی سترہ جنوری کو اس میڈیکل بورڈ کی جانب سے جو ہے وہ ان کو انجیو گرافی ایڈوائز کی گئی لیکن جناس پتال میں انجیو گرافی کی سٹیٹ آف دی آرٹس اولت میں اثر ہونے کے باوجود یہ نہیں کروای گئی اور سنگین غفلت کا مظاہرہ کیا گیا فوری طور پر جو ہے وہ ریکمینڈڈ ہے کہ ٹراب ٹی ٹیسٹ پوزیٹیو آنے کے بعد ان کی انجیو گرافی ہونی چاہیے تھی لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور جب بائیس جنوری کو سابق وزیر آدم کو پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی میں چیک اپ کے لیے لیا گیا تو وہاں پہ ان کے نہ صرف ای سی جی میں چینجز نظر آئیں اس کے ساتھ ساتھ ایکو ٹیسٹ میں جو ہے وہ ان کے دل کے پتھے جو ہیں وہ سخت ہونے کے ساتھ ہارٹ سائز زیادہ ہونے کی وجہ کے ساتھ ساتھ جو ہے تھیلیم سکین ٹیسٹ کیا گیا اس میں بھی یہ تصدیق ہوئی کہ سابق وزیر آدم کو گزشتہ ہفتے کے دران جو ہے وہ کارڈک پین جو ہے اس کا اپسٹوڈ ہوا ہے اور اس کی تصدیق ہو گئی کہ ان کو دل کی شدید تکلیف لہاک ہوئی ہے اس کے باوجود ان کو بائیس جنوری کو بھی انجیو گرافی کی سہولت فراہم نہیں کی گئی پی آئی سی میں یہ دونوں جو ہے وہ میڈیکل بورڈ جناس طال اور اس کے بعد پی آئی سی کے ڈاکٹرز جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے سنگین گفلت کا ارتکاب کیا اور یہ بھی ایک ستم دریفی ہے کہ سابق وزیر آدم یا نواز شریف نے انیس سو ستاسی میں بطور وزیر آلہ پجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی تعمیر کروایا تھا اور بطور وزیر آدم پہلی مرتبہ جب وہ وزیر آدم بنے تو جناس طال تعمیر کروایا لیکن آج جب ضرورت پڑی تو دونوں سبطالوں میں ان کو علاج میں اثر نہیں ہے ٹھیک ہے شکریہ شکریہ زائن صاحب آپ کا معروف ماہر امراض دل پروفیسر ڈاکٹر بلال زکریہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو دل کا آرزہ ہے سابق وزیر آدم کو ہسپتال میں داخل کر کے انجیوگرافی ہونی چاہیے تھی ٹھیلیم سکین ٹیسٹ میں بھی دل کی تکلیف لاکھ ہونے کی تزدیک ہوئی ہے پسیج در دیئی ہے ان پیشنس کو داخل کرنا چاہیے اور ان کی کورنی انجیوگریفی کرنی چاہیے اور ان کے کیس میں تو گراف سٹیڈی بھی گراف بھی دیکھے جائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ دل کی نیچے کی دوار جو ہاں ٹھیلیم ان کا پوزیٹیو ہے کہ ہاں وہاں کی بلڈ سپلائے گراف کے ذریعے یا ان کی نیٹیو آٹری کی وجہ سے کوئی کمپرمائز تو نہیں تنگی تو نہیں یا کلوٹ تو نہیں پتہا اس سے ان کی ایک تو ٹریٹمنٹ بہتر ہو سکے گی اگر علاج دیورنگ انجیوگریفی انجیوپلاسٹی کی صورت میں وہ تو ساتھ ہی ہو جائے اور اگر یہ اس کی ضرورت نہ بھی ہو کم از کم ریسک لیول فیوچر ایوینٹس کا مزید پتھے کے ڈیمیج کا ہم بتا کر سکتے سابق مزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے اپنے والد کی صحت سے متعلق تشویش کا اظہار کر دیا اور کہا ہے کہ نواز شریف کی زندگی کو خطرہ ہے ہر دروازہ کھٹ کھٹ آیا مگر کوئی جواب نہیں ملا مریم نواز نے ٹون فو نیوز کی خابر کی تصدیق بھی کر دی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر مریم نواز سابق وزرعظم نواز شریف کی صحت کے حوالے سے کافی پریشان دکھائی دی انہوں نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کئی بار ٹویٹ کیے جس میں ان کا کہنا تھا کہ میڈیا ریپورٹ سے معلوم ہوا کہ نواز شریف کی بیماری بڑھ رہی ہے ریپورٹ ظاہر کرتی ہیں کہ نواز شریف کی زندگی کو خطرہ ہے پی آئی سی سے سرکاری ریپورٹس کا ابھی تک انتظار ہے مریم نواز نے ایک اور ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے سابق وزرعظم نواز شریف کی صحت سے متعلق ٹوانٹی فور نیوز کی خبر کی بھی تصدیق کی مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف کی صحت سے متعلق خبر ہرگز غلط نہیں گزشتہ کچھ روز سے نواز شریف کے دل کا مختلف عدویات اور سپرے سے علاج بھی کیا گیا اور پھر انہیں واپس جیل منتقل کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز اور میڈیکل بوٹ کی جانب سے تجاویز کو مکمل طور پر نظرانداز کیا جا رہا ہے حکومت نے خود تین میڈیکل بوٹ تشکیل دیئے جن کے مطابق نواز شریف کی صحت ٹھیک نہیں ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کو سنجیدہ نویت کے طبی مسائل کا سامنا ہے وہ دل کے ایک دورے کا بھی شکار ہو چکے ہیں جس کی خبر ان کے اہلے خانہ کو بھی نہ تھی 24 نیوز سب سے پہلے اس خبر کو قوم کے سامنے لے کر آیا نواز شریف دل کے دورے کی تکلیف میں تھے اور اس کی خبر کسی کو نہیں تھی یہاں تک کہ مریم نواز کو بھی نہیں اس مشکل وقت میں صرف 24 نیوز تھا جو سابق وزیراعظم کے حال دل سے واقف تھا 24 نیوز سب سے پہلے آپ کو اہم خبر دیں گے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کو سترہ جنوری سے دل کی تکلیف لاحق ہونے کا انکشاف ہوا ہے جب 24 نیوز پر یہ خبر چلی تو سوشل میڈیا پہ گویا ایک پہنچا الان گیا سب ہی اس خبر سے انکاری تھے یہاں تک کہ مسلم لیگ نون کے کارکن بھی پھر مریم نواز آگے آئیں اور انہوں نے ٹوئٹ کیا 24 نیوز کی خبر غلط نہیں جس کے بعد اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ نواز شریف انتہائی سنجیدہ نویر کے دبی مسائل کا شکار ہے اب ہر طرف نواز شریف کی دل کی تقریب اور ان کے علاج کے حوالے سے وہ 24 نیوز ہی تھا جس نے نواز شریف کی حالت کے بارے بھی قوم کو آگاہ کیا 24 نیوز باخبر 24 کھنٹے اور اسی بارے میں مزید آپ کو بتاتے چلیں پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر کمرزمان کائرہ کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کو جیل میں کچھ ہوا تو حکومت کے لیے بہران پیدا ہو جائے گا نواز شریف کو دل کا دورہ پڑنا اور علاج نہ ہونا تشویش ناک ہے آپ کو بتاتے چلیں پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر کمرزمان کائرہ نے گفتگو کی ان کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف کو اگر جیل میں کچھ ہوا تو تحریک انصاف کی حکومت کے لیے بہران پیدا ہوگا اور نواز شریف کو دل کا دورہ پڑنا اور علاج نہ ہونا تشویش ناک بات ہے یاد رکھیں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی دے لیکن اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ان حالات میں ان کی صحت کو کچھ ہوتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے یہ موجودہ حکمران برداشت کر پائیں گے اس کے اوپر جو ایک طوفان اٹھے گا اور اتنا بڑا یہ حادثہ اگر خدا نہ خواستہ نہ کرے بلکل میں ایک مفروضے کے اوپر بات کر رہا ہوں تو میرا نہیں خیال کہ یہ حکومت اس پوزیشن میں یا اس کا اتنی حسیت رکھتی ہو کہ یہ اتنا بڑا رسک لے لیکن جو خاندان کی خواہش ہے وہ بھی شاید پوری کرنا ممکن نہیں ہوتا بعض اوقات ان کی خواہش یہ ہوگا کہ موالج باہر ہے تو باہر لے جایا جائے ایسا تو نہیں ہو پائے گا شاید بریکہ بات خوش آمدیت کہیں گے کراچی میں سٹی کانسل کا اجلاس میدان جنگ بن گیا جماعت اسلامی اور ایم کیم کے ارکان نے ہاتھا پائی میں ایک دوسرے پر گھونسوں کی بارش کر دی تفصیلات کے لیے حسن عباس کے رپورٹ دیکھتے ہیں کراچی میں سٹی کانسل کا اجلاس ایوان مچلی بزار کے بعد اکھاڑے میں تبدیل ہو گیا اجلاس میئر کراچی وسیم اختر کی صدارت میں شروع ہوا تو جماعت اسلامی کے جنید مکاتی کی جانب سے احتجاجی قرارداد پیش کی گئی جس پر شہری حکومت اور اپوزیشن ارکان آمنے سامنے آگئے اپوزیشن ارکان نے میئر کراچی وسیم اختر کا گھراؤ کر لیا پہلی لفظی جنگ تک بات محدود رہی بعد میں معاملہ ہاتھ پائی تک جا پہنچا ایم کیم پاکستان کے اسلام آفریدی کا جوابی وار کیا تو معاملہ لاتو اور گھونسوں تک جا پہنچا اپوزیشن ارکان ایوان میں چائنہ کٹنگ کرنے والوں کے نعرے بھی لگاتے رہے ہنگامہ آرائی کے باعث اجلاس ملتوی کرنا پڑا اور سپریم کورٹ نے کراچی کو اصل ماسٹر پلان کے تحت بحال کرنے اور پرانی سبزی منڈی کی ساری زمین پر عوامی پارک بنانے کا حکم دے دیا جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس یہ ہے کہ ملیر ندی پر قائم ہر قسم کی امارتیں گرانا ہوں گی سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں رہائشی پلوٹس کو کمرشل میں تبدیل کرنے اور تجاوزات کے خاتمے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی سماعت کے دوران ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے صوبائی حکومت کی جانب سے ریپورٹ پیش کی جو عدالت نے مسترد کر دی جسٹس گلزار احمد نے ایڈوکیٹ جنرل سے مقالمہ کیا کہ آپ ہمیں لوری مت سنائیں ہم یہاں لوری سن کر سونے کے لیے نہیں بیٹھے جسٹس گلزار نے ایڈوکیٹ جنرل سے استفسار کیا کہ یہ بتائیں کہ شہر اصل ماسٹر پلان کے تحت بحال کب ہوگا عدالت نے وزیرالہ سندھ کو کابینہ کا اجلاس بلانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ اجلاس میں کراچی کو اصل ماسٹر پلان کے تحت بحال کرنے کا فیصلہ کیا جائے آئندہ دو ہفتوں کے بعد جامعہ ریپورٹ پیش کی جائے جس میں سندھ کابینہ کا فیصلہ بھی شامل ہو عدالت نے دوران سامات کے ایم سی اور کینٹونمنٹ بورڈز کے حکام کی ادم موجود کی پر برہمی کا اظہار کیا اور ٹریٹمنٹ پلانٹ کی زمین پر قبضہ فوری ختم کرنے اور خالی زمین پر عوامی پارک بنانے کا بھی حکم دیا عدالت نے ایک بار پھر فوجی زمینوں پر تمام کمرشل سرگرمیاں ختم کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ نیوی اور سیویل ایوییشن شادی ہالز اور سینما چلا رہے ہیں کیا یہ ان کا کام رہ گیا ہے ائرپورٹ پر وہاں شادی ہال ہے جہاں حملہ ہوا تھا موزز جج کا کہنا تھا کہ سی او ڈی کا کسی کو پتا ہے موزز جج نے سوال کیا کہ کیا سی او ڈی کا کسی کو پتا ہے اس کا مطلب ہے اسلحہ زخیرہ کرنے کی جگہ خدا کا خوف کریں سی او ڈی میں آپ شادی ہال چلا رہے ہیں عدالت نے ریمارکز یہ کہ ملی ندی پر قائم ہر قسم کی تعمیرات گرانا ہوں گی جسٹس گلزار احمد نے ایڈوکیٹ جنرل سن سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو سب پتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے یہ بیوروکریٹس عوام کے پیسے پر پلتے ہیں مگر عوام کے لئے کچھ نہیں کرتے عدالت نے پرانی سبزی منڈی کی ساری زمین پر عوامی پارک بنانے کا بھی حکم دیا ہے زفراللہ سومرو 24 نیوز کراچی اور کراچی سے ہی خبر ہے جہاں مچھر کالونی کے مکینوں کا تجاوزات آپریشن کے خجاب احتجاب چار گھنٹے سے جاری ہے مظاہرین نے ماری پور روڈ بند کر دی جس کی وجہ سے گاریوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں علی رضا اس وقت ماری پور روڈ پر موجود ہیں ان سے صورتحال جان لیتے ہیں علی بتائے گا یہاں پر موجودہ صورتحال کیا ہے اور ان مظاہرین سے کسی نے بات کرنے کی احتجاج ختم کروانے کی کوشش کی جی بالکل اس وقت میں اسی مقام پر موجود ہوں جہاں پر دھرنا جاری ہے مظاہرین مچھر کالونی کے جو ہے اس وقت دونوں سڑکوں پر موجود ہیں اور ان کا جو مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ انکروچمنٹ جو کرنے سے پہلے ہمیں متبادل جگائیں دی جائیں اگر کیمرمن احسن ہمیں دکھائیں کہ اس وقت مظاہرین دونوں طرف جو ہے یہاں موجود ہیں یہ ماری پور کا وہ مین روڈ ہے جہاں پر یہ مظاہرین موجود ہیں ان کے اندر بچے بڑے بذر خواتین جو ہیں وہ بھی موجود ہیں پولیس البتہ پیچھے کے سائٹ پر موجود ہیں اور تاہم اس وقت جو مظاہرین ہیں ان کی قیادت مختلف قسم کے اس وقت نعرے بازی بھی کرتے دکھائی دے رہی ہے اور خطاب کر رہی ہے شرکہ سے اور یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ چاہے کوئی بھی آجائے ہمارے ساتھ بات کرے مسئلہ صرف تب ہو لہا ہوگا جب ہمیں متبادل جگہ دی جائے گی اس سے قبل ڈی سی ویسٹ بھی آئے اور پولیس کے عالی حکام بھی آئے مگر کوئی جو بات ہے مذاکرات کامیابی کی طرف نہیں آ سکے اس وقت دھرنا جاری ہے چار گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے مکمل طور پر جو مہلے کا علاقہ سڑکے ہیں وہ مکمل طور پر جائم ہیں اگر میں سڑکوں کی بتاؤ تو جو صدر کا علاقہ ہے ٹاور کا علاقہ ہے اس سے متعلق جتے بھی علاقے ہیں منسلک وہ تمام کی تمام جو ہے اس وقت مکمل طور پر جائم ہیں ہیوی ٹرافک ہیوی لوڈر جو وییکل ہے وہ تمام کی تمام جو ہے سڑکوں پر موجود ہیں تو احتجاج ابھی بھی جاری ہے ٹرافک جائم ہے علی رضا بہت شکریہ اس بارے میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے مزید خبروں میں آپ کو بتائیں گے بھارتی میڈیا جھوٹی خبروں کا سہارا لائے لگا ہندوستان ٹائمز نے پاکستانی آمی چیف سے متعلق جھوٹی اور بے بنیاد خبر شرائع کر دی ترجمانے پاک پوجھ نے بھارتی پروپیگنڈے پر دو ٹوک ردیعمل دے دیا ڈی جی آئے اسٹی آر کا کہنا ہے کہ آمی چیف نے بھارتی ہم منصب سے رابطے کی کبھی کوئی کوشش نہیں کی کانگو میں اقوام متحدہ کے عمد مشن میں اکٹھے نوکری بھی نہیں کی دونوں ممالک میں بات چیف کا افتیار صرف حکومتوں کو حاصل ہے دوسری جانب آپ کو بتائیں گے وزیراعظم عمران خان سے آمی چیف جنرل کمر جاوید بازوہ کی ملاقات ہوئی جس میں ملکی سلامتی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ملاقات وزیراعظم آفس میں ہوئی وزیراعظم عمران خان نے آمی چیف جنرل کمر جاوید بازوہ سے ملاقات کی اس ملاقات میں ملکی سلامتی صورتحال پر گفتگو کی گئی اور یہ ملاقات وزیراعظم آفس میں ہوئی آمی شیف جنرل کمر جاوید باتشوا سے چینی سفیر اور جنوبی افریقہ کے ہائے کمیشنررنے ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے امور اور علاقہ اس سیکیورٹی کی صورتحال پر بات چیت کی گئی آمی شیف جنرل کمر جاوید باتشوا سے چینی سفیر اور جنوبی افریقہ کے ہائے کمیشنررنے الہدہ الہدہ ملاقاتیں کی آرمی چیف چینرل کمر جاوید باجوا سے چینی سفیر یاو جنگ اور جنوبی افریقہ کے ہائی کمیشنر نے جی ایش کیو میں ملاقاتیں کی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف اور چینی سفیر یاو جنگ کی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے عمور پر بات چیت کی گئی جنوبی افریقہ کے ہائی کمیشنر مینڈڈ ولو جیل بھی آرمی چیف سے ملے ملاقات میں علاقائی سکیورٹی اور باہمی تعلقات پر بات چیت ہوئی حکومت کے ایک اور اقدام کی بات کریں گے بیرون ملک اساسے ظاہر کرنے والوں کے لیے ایمینیسٹی سکیم حکومت لا رہی ہے یا نہیں بڑا وزیر اور چھوٹا وزیر ایک دوسرے کو سمجھاتے رہے وزی جامتے ہیں اس سپورٹ میں پی ٹی آئی نے منی بجٹ میں ایف بی آر کو بیرون ملک اساسے ظاہر کرنے والوں سے ٹاکس وصول کرنے کا اختیار دیتیا انیسٹی سکیم پر چھوٹا وزیر کچھ بولنے لگا تو بڑے وزیر نے روک دیا وزیر مملکت حماد ازر کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص منی ٹریل دے گا تو اس پر انٹی منی لانڈرنگ کا قانون نہیں لگے گا وہ شخص اپنی منی ٹریل دے سکے گا تو اس پر انٹی منی لانڈرنگ کی وہ نہیں لگیں گی اپنے بینکنگ چینل کے تھوڑے وہ منی ٹریل دے سکے گا اس پر پھر ٹیکس سیشن کے اوپر لگیں گی اگر اس نے وہ اس کے اوپر ٹیکس پیلنے لیا حماد ازر کا کہنا اپنی جگہ لیکن اصد عمر کہتے ہیں کہ اس پر ناب ایف آئے اور منی لانڈرنگ کا قانون لازمان لگے گا جو انٹی منی لانڈرنگ کا قانون تھا وہ پرانا آج بھی ہے جو ناب کا قانون پرانا تھا وہ آج بھی ہے جو ایف آئے کا قانون پرانا تھا وہ آج بھی ہے وزیر خزانہ اسد عمر کا کہنا ہے کہ او ای بی سی سے ایک لاکھ باون ہزار لوگوں کی تفصیلات ملی ہیں پہلے جو قانون تھا اس میں ٹاکس نکلوانے میں سال سے دو سال لگنے تھے اب نئے قانون کے تحت مہینے سے دو مہینے میں کارروائی ہوگی وقہ سزین 24 نیوز اسلام آباد لوہے کے چنے پھل مخانے ہو گئے خواجہ بھیک اسمبلی میں دھوا دار تقریر کرنے والے مراد سعید کے پاس جا بیٹھے تو یہ معاملہ پیش آیا آج قومی اسمبلی میں لوہے کے چنے پھل مخانے ہو گئے خواجہ سعید رفیق اسمبلی میں دھوا دار تقریر کرنے والے مراد سعید کے پاس جا بیٹھے یہ معاملہ ہے کیا جانیں گے اویس قیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس مراد سعید کی تقریر کے دوران تو آپوزیشن کی جانب سے ناربازی احتجاج کا سلسلہ جاری رہا لیکن خواجہ سعید رفیق مراد سعید کے پاس بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیا معاملہ ہے دیکھیں کل جب منی بجڈ پیش ہوا اس میں جو آپوزیشن کی طرف سے بھرپور احتجاج کیا گیا ناربازی کی بازی کی گئی لیکن آج ایسا محسوس ہو رہا تھا قومی اسمبلی کے اجلاس میں کہ اس کا جواب آپوزیشن کا جواب جو ہے وہ مراد سعید دے رہے ہیں اور وفاقی وزیر مراد سعید کی جو تقریر تھی اس میں اپوزیشن کی طرف سے بھی بھرپور احتجاج دیکھنے کو ملا ناربازی ہوئی لیکن جیسے ہی مراد سعید جب بیٹھے ہیں تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو کہا جاتا تھا کہ جو لوہے کے چنے کے حوالے سے جو مشہور تھے خواجہ سعید رفیق وہ اٹھ کر جو کوکمتی بینچیز ہیں وہاں پر پہنچے اور مراد سعید کے بالکل سامنے آ کر وہ بیٹھے ہیں اور سیٹ انہیں نے جو ہے پیچھے کی طرف کی حالانکہ سپیکر کی طرف ہوتا ہے لیکن کمر ان کی سپیکر کی طرف تھی سپیکر ڈائز کی طرف تھی اور جو ان کا رخ جو تھا وہ مراد سعید کی طرف تھا نہائی تھی خوشگپیوں میں مصروف ہمیں نظر آئے اور بہت ہی جو ہے ایک ہم نے دیکھا کہ ایک خاص پیغام جس طرح بندہ لے کے آتا ہے وہ بتانے کی کوشش کی جاری تھی جو ابتدائی فوٹیج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ بہت خاص بات کی جاری ہے لیکن مراد سعید بات سننے کے بعد جو ہے وہ کافی جو ہے انہیں کہکے بھی لگائے خوش بھی ہوتے رہے بہت شکریہ اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے